اتھر اسلام آباد میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دنگی کے 113 نئے کیسز رپورٹ ہوئے اسلام آباد میں دنگی کے مریضوں کی تعداد 1056 تک پہنچ گئی ہے اسلام آباد میں دنگی نے پھر سر اٹھا لیا گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران دنگی کے 113 نئے کیسز رپورٹ متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 1056 تک پہنچ گئی ڈسٹرک ہلت افیسر کے مطابق گزہشتہ چوبیس گینٹو کے دوران دہی علاقوں میں اٹھاون نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ شہری علاقوں سے ڈینگی کے پچپن مریض رپورٹ ہوئے پیمزہ سبتال میں ڈینگی کے ایک سو پچپن مریض زیر علاج ہیں پولی کلیننگ میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد چونتیس ہو گئی شہر میں ڈینگی کے باعث چار افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں انتظامیہ کی جانب سے ڈینگی کے خاتمے کے لیے سپریش شروع کر دیا گیا ہے سردار عمید نیوز ون اسلام آباد ملتان پہ رکھ کریں گے جہاں ڈینگی کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہونے لگائے نشتر ہسپتال میں مزید نو مریض لائے گئے جبکہ پہلے سے چودہ مریضوں کا علاج جاری ہے ملتان میں بھی ڈینگی کے وار جاری زشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نشتر ہسپتال میں آٹھ مریضوں کو لائے گیا نشتر ہسپتال میں اس سے پہلے لائے گئے چودہ مریضوں کا علاج جاری ہے شہری کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ڈینگی سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا چاہیے محکمہ صحت کی جانب سے ڈینگی بچاؤ مہم بھی جاری ہے کیمرمن وزوان خان کے ساتھ حیدر آباس نیوز ون ملتان